موٹیویشن آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے لگا ہوں جسے سن کر آپ کا حوصلہ بڑھے گا موٹیویشن ملے گی جی ہاں میں ایک ایسی لڑکی کی بات کرنے لگا ہوں جس نے نو فیب کے 120 دن کمپلیٹ کیے اور اب اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ اس کی سٹوری کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں وہ کہتی ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی ہوں گھر والوں کی طرف سے مجھ پر کوئی پہبندی نہیں سب سہولیات مجھے دی ہوئی ہیں میں نے اپنی پسند کا موبائل بھی لیا ہوا ہے مقتصر یہ کہ میں جو کچھ چاہوں مجھ پر گھر والوں کی کوئی پہبندی نہیں ہے چونکہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اس لیے گھر میں ایک الگ روم دیا ہوا ہے جہاں پر میں سٹڈی کرتی ہوں اور وہیں پر سو جاتی ہوں ان سب سہولیات کی وجہ سے مجھے کچھ گندی عادت پڑ گئی ہوا کچھ یوں کہ جب میں دس گیارہ بجے تک سٹڈی کرتی تو اس کے بعد میں بوریت فیل کرنے لگتی جب میں بوریت فیل کرتی تھی تو میں اپنا موبائل فون استعمال کرتی کبھی فیس بک کبھی وارس ایپ کبھی یوٹیوب تو وہاں پر مجھے کوئی نہ کوئی ایسا کلپ نظر آ جاتا جو فاہش کے زمرے میں آتا جو فاہش ہوتا رومینس کلپ ہوتا اور وہ ایسا کلپ ہوتا جسے فیملی میں بیٹھ کر نہیں دیکھا جاتا آپ خوب سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں جب میں اسے پلے کرتی تو میرا دل چاہتا کہ میں مزید ایسا کچھ دیکھوں کیونکہ مجھے شہوت محسوس ہوتی میرا دل کرتا میں مزید پلیجر حاصل کروں تو وہ ایک چھوٹا کلپ مجھے جانے کہاں تک لے جاتا میں خود اورن ویڈیو سرچ کرنے لگتی دو دو گھنٹے تک میں ایسی گندی ویڈیوز دیکھتی رہتی جنہیں بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے جی میں ایستہ ایستہ اڈکٹ ہوتی گئی اور حتیٰ کہ میں ہر رات کو جب پون ویڈیوز دیکھتی تب جا کر مجھے نیند آتی ذہنی طور پر بہت ویک ہو گئی جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئی پڑھائی میں دل نہ لگتا اکیلے گھر میں رہنا حتیٰ کہ رات کے علاوہ بھی میں دن میں سرچ کر کے دیکھتی مانسٹر بیشن کی میری زیادہ عادت نہیں تھی کبھی کبھار میں پون ویڈیوز دیکھ کر مانسٹر بیشن بھی کرتی تھی ایک دن اچانک فیس بک استعمال کرتے ہوئے میرے سامنے ایک نوفیب کا گروپ آیا مجھے وہ لفظ نیا لگا میں نے اسے دیکھا تو وہاں پر مجھے کچھ ایسا پڑھنے کو ملا جو کہ پون اور مانسٹر بیشن سے بچائے گا جی میں نے جوئن کیا لیکن میری ریکویسٹ اپروو نہ ہوئی میں نے گوگل پر سرچ کیا اور یوٹیوب پر سرچ کیا نوفیب کے بارے میں مزید جانا پھر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ان لوگوں کو ہیلپ ملتی ہے جو پون اور مانسٹر بیشن سے بچنا چاہتے ہیں میں نے پھر ایک بوائے کے نام سے آئی ڈی بنائی فیس بک کا گروپ جوئن کیا اور پھر میں لوگوں کے کمنٹ پوسٹ پڑھنے لگی میں نے بھی نوفیب چیلنج شروع کیا ایک دو بار میں ناکام ہوئی اس کے بعد میں نے یہ پختہ اہد کیا اللہ پاک سے سچی توبہ کی کہ میں اب ایندہ یہ کام نہیں کروں گی میری جو کمزوریاں تھی وہ میں نے نوٹ کی کہ میں موبیل استعمال کرتی ہوں اکیلہ رہتی ہوں بوریت فیل کرتی ہوں جو کچھ بھی میری کمزوریاں تھی وہ میں نے لکھی اور پھر ان سے بچنے کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی پانچ وقت کی نماز میں دل سے پڑھنے لگی اللہ سے بار بار اپنے لئے دعائیں کرنے لگی کیونکہ میرا کوئی ایسا فرینڈ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی کو فرینڈ بنایا جسے میں اپنی پرسنل باتیں شیئر کر سکتی تو اللہ کا کرم ایسا ہوا ایسا ہوا کہ میں ایستہ ایستہ بچنے لگی چودہ دن سے لے کر ساٹھ دن میرے لئے بہت ہی مشکل ترین تھے میں نے سبر کیا اللہ پاک سے بار بار دعائیں کرتی رہی استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہی میں ایک لڑکی ہو کر اپنی اس عادت سے لڑتی رہی میں یہاں پر آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں آپ تو مرد ہیں ایک دوسرے سے باتیں بھی شیئر کرتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے پھر بھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں بار بار ریلیپس کرتے ہیں میں نے کسی سے کوئی باتیں شیئر نہیں کی صرف اپنے اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرتی تھی اپنا ایمان مضبوط رکھا تقویہ مضبوط رکھا سچے دل سے توبہ کی اور پھر ہر اس ریزن سے بجنے لگی جس کی وجہ سے میں پورن اور ماسٹر بیشن کی طرف جاتی تھی تو الحمدللہ میں نے پہلے نائنٹی ڈیس کمپلیٹ کیے اور پھر آج مجھے ایک سو بیس دن ہو گئے اللہ کی رحمت سے اب میری روح کو بھی سکون ہے میرے جسم کو بھی سکون ہے میں دل لگا کر سٹڈی بھی کر رہی ہوں میں پہلے سے کئی گناہ زیادہ اچھا محسوس کر رہی ہوں پہلے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن سٹریس تھکاوٹ نیند بار بار آنا کئی ایسے مسئلے میرے ساتھ تھے شاید وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں تو الحمدللہ میں اب اس برے کام سے بچ گئی ہوں میں ان تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو پون اور ماسٹر بیشن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے میں بار بار یہی روکیسٹ کروں گی کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں اپنے رب سے اپنے لئے مدد مانگیں اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے میرے لئے بھی خوب دعائیں کیجئے گا اللہ نگوان